بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور نئے آنے والے دوست احباب سے بھی ماری گزارش کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ تک مستند انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے بات کی جائے اگر راولپینڈی اور اسلامباد میں اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی تو ان میں اگر بحریہ ٹاؤن کی بات کی جائے ڈی اچے کی بات کی جائے تو اس کے بعد آپ کا فیصل ٹاؤن آتا ہے فیصل ہلز آتا ہے اور چودری عبد المجید صاحب آتے ہیں تو چودری عبد المجید صاحب نے اپنی یہ کریڈیبلیٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک اچھے کام کرنے کے بعد بنائی ہے ایک اچھا انویسٹر کو پروفٹ دینے کے بعد بنائی ہے اور ابھی آنے والے نئے پروجیکٹ میں بھی ان کی یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے انویسٹر کو ایک بہترین پروفٹ دینا ہے کم ریٹس پر چیزیں ڈیلیور کرنی ہے اور ڈیولپمنٹ کی سپیٹ کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا ہے بہت سارے راولپنڈیر اسلامباد میں ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کسی میں پرائسز زیادہ ہیں کسی میں ڈیولپمنٹ کی سپیٹ کام ہے کسی کا لینڈ ایریا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مارکیٹ میں چیزیں سیل آٹ کی جارہی ہیں تو بہت ساری یہاں پر فیصل ٹاؤن کے ساتھ کام کرتے ہوئے یا چودی عبد المجید صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ چیزوں کی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ لینڈ موجود نہیں ہے پروجیکٹ کے پاس اور چیزیں جو ہیں وہ سیل آٹ کی جارہی ہیں ابھی بھی الحمدللہ جو چودی صاحب کے اس میں بیان میں ہیں کہ چار سائٹ جو ہیں وہ ایڈ اٹائم موجود ہیں ان کے پاس اور اس پہ کسی بھی سائٹ کی سیلیکشن پہ وہ کام کر سکتے ہیں تو ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ کی ایکوزیشن دے فرس سے آپ کے پروجیکٹ کے پاس موجود ہے اٹھائیس طریق کو یہ پروجیکٹ اس کی جو ہیں وہ چیزیں فائنلائز کرنی تھی لیکن تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹینٹ کی گئی ہیں بارہ طریق تک جو ہے وہ بارہ اکتوبر دوہزار بائیس تک اس پروجیکٹ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کی سائٹ سیلیکشن پیمنٹ پلانز اور چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کے بعد بارہ طریق کو ہم اپنی اس کی پری لانچنگ جو ہے وہ شروع کر دیں گے پری لانچنگ سے ابھی بھی جو ہیں وہ ہم اپنے ان تمام کلائنٹس کے لیے بکنگ جو ہیں وہ ان کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو لوگ چود عرب المجید صاحب کے ساتھ اپنے پروجیکٹ میں اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن پرائیسز سائٹ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ویدن ون ویک سے ٹین ڈیز میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی جو لوگ واضح ہونے کے بعد چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ کم رہ جائے گا اگر آپ کے پاس پیمنٹ ریڈی ہے تو آپ بشک چیزوں کو جو ہے وہ ہول کر سکتے ہیں اور لیکن دیکھیں ایک اچھا پروجیکٹ ہے آپ اگر دیکھیں گے راول پینڈی اسلامباد میں تو بہت سارے جو پروپٹی ڈیلرز ہیں یا بہت سارے کنسلٹنٹ ہیں تو وہ چوزی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بلکل اٹیچ ہونے کی اس میں ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں کی جاتی ہیں اچھے ٹائم پر آپ چیزوں کو جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اس میں اور آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ مارجن ضرور موجود ہوتا ہے کہ آپ اگر سیفلی ایگزٹ کرنا جائیں تو وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں لیکن وہ تمام لوگ جو اپنی انویسمنٹ کو لانگ ٹرم کے لیے کرتے ہیں تو اچھے ڈیولپر کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی جو دو سال تین سال کی انسٹالمنٹ ہیں وہ آپ کو ایک اچھے پروفٹ کے ساتھ آپ کو ایگزٹ دینے میں مددگار ثابت ہوں صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی دو یا تین پلوٹس کی یا بوکنگ کی انسٹالمنٹ کی آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے اور آپ جو ہے وہ چار سے پانچ اوپن فائلز لے کے آپ اس پہ جو ہے وہ ٹریڈنگ کا کام شروع کر دیں تو یہ میرے خیال میں اتنا پروفٹیبل کام نہیں ہے آپ کو دو سے تین پلوٹ میں ہی اپنی انویسمنٹ کرنی چاہیے اور ان کو لانگ ٹرم میں لے کے چلنا چاہیے کیونکہ اگر لانگ ٹرم کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو فیصل ٹاؤن کی جن لوگوں نے بھی سٹارٹنگ میں یا فیصل ہلز میں جن لوگوں نے اپنی سٹارٹنگ میں اپنی بوکنگ کروائی تھی تو آج ایک اچھے پروفٹ کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں تو جس پروجیکٹ میں آپ کو ایک اچھا پروفٹ ہے تو آپ اس کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی انویسمنٹ پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ پروفٹیبل بھی ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے تو اس انویسمنٹ کو آپ میکسیمم ہولڈ کرتے ہیں اور میکسیمم ہولڈ کرنے میں آپ کو میکسیمم ریٹرن ملتا ہے تو چوجی صاحب کے پروجیکٹ میں اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کرنے مزید ڈیٹیلز کے لیے یا ہمارے آفیس اشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی انویسمنٹ میں یا ایسے ڈیولپرز کے ساتھ آپ لوگوں کی انویسمنٹ کروائی جائے جو فیوچر میں آپ کے لیے پروفیٹیبل ہو سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم